یہ والا جو وارلس ٹیٹر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ابھی 220 بولٹ ایسی پار آرہا ہے تو ابھی دیکھنا یہ والا لائٹ جو ہے یہ جلنے لگے گا انٹی ایٹر کب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جل رہا ہے اس کے اندر کرنٹ آرہائیس کا مطلب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں سے آپ کو دیکھیں دھیان سے یہاں پر یہ لائٹ جل رہا ہے کچھ اس طرح سے یہ لائٹ جل رہا ہے جبکہ دوستو یہ والا جو پرخ ہے یہ لگایا نہیں ہوا ہے تو اس کے اندر کرنٹ نہیں آرہا یہ چیزیں بھی دیکھ لیجئے ورنہ آپ لوگوں کو لگے یہاں St penshammer کچھ کو چاہے نہیں تو اس کے اندر کرنٹ نہیں آرہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جل نہیں رہا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہ نہیں جلے گا لائٹ میں اس کو ٹسکتے دوں آرہیکن دوستو اس والے جو بورٹ ہے اس کے سکر کے اندر کرنٹ آرہا ہے ہے تو اس کا اندر بھی دیکھنا یہاں پر آپ دو سے دیکھنا اب یہ ٹیسٹ بھی نہیں گیا دوستو دور سے یہ اس کا فرقمنس ہی پتا کر کے جلا دیتا ہے لیڈی کو اب بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے اس چارجر کے اندر بھی پاور آ رہا ہے دوستو بس بولٹ کا اس کے اندر بھی وائر جا رہا ہے جو کہ یہاں پر یہ راڈ کر لائٹ ہے تو اس لیے اس کے اندر بھی وائر کے اندر کرنٹ آ رہا ہے تو ایک اور بڑڈ ہے جو ستو آپ دیرے یہاں پر اس کے اندر میں آپ کو دہاتا ہوں تو اس کے اندر بھی لائٹ آ رہا ہے لیکن بھی دیکھنا یہاں پر یہ چلنا ہے اس کے اندر یہاں پر پاور آ رہا ہے اور آپ لوگ بڑڈ ہمارا جو ٹیسٹر وائرلیس ٹیسٹر اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے اس کے اندر پاور آ رہا ہے اس کے اندر اس بٹن آرہا جو ہے یہ والا اس کے اندر کرنٹ صحیح فرو نہیں پا رہا ہے تو اس لئے ٹیسٹ کرنا پڑے گا اس میں اچھے طریقے سے کرنٹ آرہا اس کے اندر صحیح سے نہیں آرہا جبکہ اس کے اندر بھی آرہا اچھے طریقے سے اس طرح سے دوستو اس کے اندر کرنٹ آرہا ہے اور یہ والا ٹیسٹر ہمارا فائنلی کام کر رہا ہے تو آپ تو دوستو ابھی کے ٹائم برسات کا سمجھ چلا ہے اور دوستو جادہ گھروں میں دوستو جو سے ہوتا ہے اس کے اس کے پاس پاتا ہے کوئی کنی تائرسٹ کو جاتا ہے اور اس طرح پلی نے دروازے لکتر جب کرنٹ آرہا ہے اور پھر کسی ہیں خرط کی 1 کرویں لیتے ہو تو اس طرح کافی نب غیر سے لگتا ہے اور اسی طرح سے کافی سارے لوگ ہر سال اس برسات میں مارے جاتے ہیں اسی ایک خط interpreter تو اس طرح سے ایک ایسا ڈیوائز بنایا جائے جس میں دوستو ہمیں بینہ ٹرچ کیا یعنی دیوار کو چھونا بھی نہ پڑے اور ہمیں پتا سل جائے کہ اس کے اندرہ کرنٹ آ رہا ہے یا پھر نہیں تو یہ ساتھی چیزے پرابلم میں سوچ کر کے ایک ڈیوائز بنایا ہوں اب آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ ہے وارلیس ٹیسٹر تو دوستو اس کے ساتھ سے آپ لوگ اپنے دیوار کو بینہ ٹرچ کیا آپ اس کے پاس لے جاؤ گے بس دوستو آپ کو یہاں نیندڈ لگا ہے یہ انڈیکیٹر آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے دیوار میں اتر رہا ہے یا پھر نہیں یا آپ پھر اپنے دروازے میں کرند آ رہا ہے یا پھر نہیں جا پھر کوئی فرین ہے کونے рублей اگر alternating ق وہ بوند ہے تو جانس دوستو بینہ ٹرچ کیا آپ اپنے پھر ایجائے آپ کو اسے تھوڑی اے دور پہ رہ رہانے ہوں تو یہ وتریسی آپ کو بتا دے گا کہ اپنے ان کرنٹ بدھیا ہے جاپس ہی نہیں ہوتر رہا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ بینہ ٹس کیے اپنے سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس چیز کو بنا سکتے ہو اور یہ دوستو آپ کے سیفٹی کا پورا خیال لگے گا اس لئے میں نے اس کو بنایا ہے اور اس کو بنانے میں دوستو تیسے چارج پر آپ کو لگنے والا ہے بسیلی اور کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اس کو چارجنگ بھی آپ کر سکتے ہو جب چارجنگ ختم ہو جائے لیکن اس کا ایک بار چارجنگ کرنے کے بعد ایک مہینے یہ چلنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے کو کوئی چیز چک کرنے کے لئے لے جاؤ گی تب یہ آن ہوگا اس سے پہلے یہ آن آئی ہوگا اور چک کرنے کے بعد دوستو آٹومیٹی یہ بند ہو جائے گا جیسی آپ کو کام ختم ہوا تو یہ بند ہو جائے گا اس طرح سے یہ بہت اچھے طریقے سے بن گیا آپ کے کام کے اپورٹی بر ہے اور بہت جیدہ گسپل بھی ہونے والا ہے اس لئے دوستو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو اس لئے دوستو دیکھتے ہیں یہ ایک ہی طرح سے بنا گیا ویڈیو شایٹ دیتے ہیں صرف ڈیو شایٹ تو دوستو اس وارلیس ٹیسٹر کو بنانے کے لئے میں یہاں پر کچھ کمپوننٹ کا استعمال کروں گا جو آپ لوگ اپنے گھر پر ہی پاسکتے ہو یا پھر کھڑی سکتے ہو اجلے دس پندر روپے میں میند آئے گا آپ کو تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ہے کمپوننٹ جو اس کے اندر لگنے والا بیسکلی کتنا کمپوننٹ اس کے اندر لگنے والا اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے اندر نہیں لے گا اور ایک فائد لے پی وی سی پائیو لے گا بس دو چھوٹے چھوٹے پی وی سی پائیو کی ٹکڑے اس طرح سے آپ کو لے لینا ہے اس کے بعد دستو یہ پانچ روپے کا چارجنگ جیک اور یہ ایک کپر وائر چھوٹا سا یہ ایلیڈی ویلو جو فائیو ممکہ ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر گرین ایلیڈی ویلو ہے اور یہاں پر ایک چارجنگ جیک اس بیٹری کو چارجنگ نکلے اور یہ بلوٹس کا بیٹری اگر آپ کے پاس یہ بیٹری نہیں ہے تو آپ لوگ اس طرح کا لی تھے وہاں چھوٹا بیٹری اس کے سکتے ہیں یا پھر بڑا والا استعمال کر سکتے ہیں یہ والا کام گائیز فائنلی سیم ہی ہے کیونکہ ہمیں ایک ایلیڈی پر جلانا ہے تو اس لئے ہم کوئی سبھی بیٹری استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی کافی ادھا پاورفل بیٹری ہے دو سو دس ملی ایمپیر کا تو اس لئے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہلکا بھی رہے گا چھوٹا رہے گا اس لئے اس کے بعد دوستو میں یہاں پار تین ٹرانجسٹر کا یوز کر رہا ہوں دوستو یہ ٹرانجسٹر کا جو نمبر ہے یہ ہے بی سی پانس سو ستاریس ٹرانجسٹر اس طرح سے آپ کو لینا ہے ایک ٹرانجسٹر پانچ روپے کا ایزلی آپ کو مل جائے گا تو اس طرح سے دوستو اتنے کمپونٹ کے اندر ہم بنانے والے ہیں وارلیس ٹرانجسٹر جو گائز دو تین سو روپے کا ملتا ہے وہ صرف آپ ایزلی اپنے گھر میں بنا پاؤ گئے کچھ روپے میں تو چلیے اب ہم پھٹا پھٹ سے اس کو کرنسل کرتے ہیں یعنی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہمیں اس کا سائٹ جو ہے یہاں پار پٹری کے ساتھ اس کو پٹنگ کر لیں گے پی بی سی پائپ کا جس کے اندر ہمیں یہ سارا کمپونٹ فیکس کرنا ہے دوستو یہاں پر ہم نے اس کو پٹنگ کر دیا اس پی بی سی پائپ کو یہاں پر اور دوستو اس آلے سٹیکر کو یہاں پر لے لینا ہے سمپل کا چارجنگ جائے اس کے اندر ڈال دینا ہے سمپلک یہاں پر اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو کچھ اس طرح سے فنسنگ اچھا دکھتا رہے اس لئے اس کے دوسرے سائٹ سے ڈالیں گے اس طرح سے اس کو ڈال دینا ہے سمپل اس کے اندر اور یہاں پر یہ فکس ہو جائے گا اچھے طریقے سے موسیقا ہمیں سونڈڈر کر لینا ہے فٹا پٹسی موسیقا 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 اس طرح سولڈر کرنے کے بعد دستو اس کا چارجنگ گیک پہ بھی کرنکسن کر لیتے ہیں یہاں پر اس کا جو بڑا بڑا پوائنٹ تھا یہ بڑا مائنس ہے تو یہ مائنس آڑے کو مائنس میں جول لیتے ہیں چھوٹے بارے کو چھوٹے دیں مائنس آڑی کو بائے مائنس دیں اس طرح سے اس پر سولڈر کر لینا ہے چارجنگ گیک پہ تاکہ اس لی سولڈر پہ پائے گئے یہ جو پلس پوائنٹ ہے دوستو یہ سمپل بائٹری کے پلس پوائنٹ پہ جڑے گا آب مائنس آڑا مائنس پہ تو اس کو جوڑ لیتے ہیں فٹا فٹسی اس طرح سے دوستو بائٹری کو جوڑنا تھا یہاں پر بائٹری کنکسن ہو چکا ہے آپ دو سٹری یہاں پر ہم اب اس کا مائن کنکسن کرتے ہیں یہ والا تو اس پر فٹا فٹسی ہم سولڈر کر لیتے ہیں اس کا ڈائیگرام آپ کو مل جائے گا موسیقی 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 اس کا کنکشن ہو چکا ہے اب پھاندر ہمیں لیڈی لگا دینا تو لیڈی بلو یہاں پر ہے یہ ہے گرن لیڈی فائب میم کا تو اس کو ہمیں سمپل سولڈر کر لینا ہے یہاں پر اس کا پلس ورہ پوائنٹ یہ والا ہے اور مانس ورہ پوائنٹ یہ والا ہے اور جو پلس ورہ پوائنٹ بنے گا وہ یہ والا بنے گا دوستو فائنل ہمارا کنکشن سارا ہو چکا ہے اس کے اندر اب میں سمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر اس کے لائٹ جو ہے یہاں پر اس کے لائٹ کو لگا دینا ہے تو اس طرح سے اس کے اندر ڈال دینا ہے سارا چیزوں پر اس کے لائٹ سارا چیزوں کو اس کے لائٹ دوستو فائنل ہمارے سارا کنکشن کر دیا اس کے اندر یہاں پر چارجنگ گیا لگا ہے اس کا چپکا دیا اچھے طریقے سے اور یہاں پر دوستو یہ وارا وائر سارا نکلا ہوا ہے اس پر ہمیں سوڑڈر کر دینا ہے اس طرح سے ایک سپرنگ بنانے دا ہے کاؤپر وائر کا اس کو انڈیکٹر کوئل کہتے ہیں سمپل یہاں پر آپ اس پر دس سے پندرہ ٹرن لگا سکتے ہو یہاں پر تو میرے یہاں پر کاؤپر وائر کا یوچر کے اس طرح سے بنا لیا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں سپرنگ ٹائپ میں تو اب دوستو ہمیں سمپل اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس پر سوڑڈر کر دینا ہے سمپل یہاں پر اس کے اندر ڈالنے کے بعد یہاں پر اس پر سوڑڈر کر دیتے ہیں اس طرح سے سوڑڈر کر لینا دوستو یہاں پر ایک انٹینہ نکال لینا آپ کو کیونکہ یہی انٹینہ فرکرنسی کو پکڑے گا یہی انٹینہ فرکرنسی کو پکڑے گا اور آپ کو بتائی گا کہ کرنٹ اس کے اندر آ رہا ہے یا پھر نہیں آ رہا ہے اس طرح سے اس کو چپکا لینا سپر گنگ کی ساتھ سے تو اس طرح سے ہمارا فائنلی یہ وائرلیس ٹیسٹر بن کے تو یہ آرک چکا ہے آپ دیکھو تو یہاں پر یہ ہے اس کا چارجنگ جیک یہ ہے اس کا لیڈی لائٹ اور یہ والا اس کا انٹینہ تو دوستو آپ نے دیکھا ہے یہ والا وائلیس ٹیسٹر بہت اچھے طرح سے کام کر رہا ہے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو یہ آپ کی جان بچا سکتا ہے اگر کوئی وائر آپ کو پتا نہیں کہ اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے یا آپ پھر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو اس کو چھوڑنے کی بھی جوت نہیں ہے آپ اس کو دور سے ہی ٹچ کرو گے ٹچ بھی نہیں کرنے کی اس کے پاس جسے ہی لے جاؤ گے وہ بتا دے گا اس کے فرکونسی چک کرنے کے بعد کہ اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے نہیں اگر کرنٹ آئے گا تو یہاں پر یہ لیڈی جو ہے یہ گرین لیڈی جلنا سٹارٹ ہو جائے گا جس کی وائیسے آپ کو پتا سل جائے گا کہ اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے اور آپ لوگ ساتھ آنے سے کام کر پاؤ گے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ کام کی چیز ہے تو اسے بنا سکتے ہو تو دوستو آپ اس کو بنا سکتے ہو آپ لوگ بتا دیئے مجھے کامنٹ لکھے ہم ملتے ہیں اس طرح کی کسی نے ویڈیو میں تک کے لئے جائے ہنٹ جائے گا